بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ملک اتنان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ویوز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ روزانہ کی بنیاد پر انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کر سکیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکیں شکریہ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے دنیا کی بلند ترین ایک سو ساٹھ منزلہ امارت برج خلیفہ کے بارے میں برج خلیفہ کیسے وجود میں آیا اس کے ساتھ کیا ہوا تخلیق کے دوران تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف دبئی میں کمتی امارتوں اور ایک سیون سٹار ہوتل کی وجہ سے ہمیشہ سرکھیوں میں رہا ہے برج خلیفہ نامی آٹھ سو اٹھائیس میٹر انچی دنیا کی سب سے بلند امارت کا افتتاحی جشن بڑی دوم دھام سے منایا گیا برج خلیفہ یا برج دبئی دنیا کی اب تک سب سے اونچی امارت ایک سو ایک سے تین سو میٹر زیادہ بلند ہے اس پروجیکٹ کے امریکی چیف انجینئر ویلیم بیکر نے کہا میرے خیال میں برج دبئی زیادہ سے زیادہ پانچ سو برسوں تک دنیا کی بلند ترین امارت رہے گی اس سے زیادہ اونچی امارت کی تعمیر کے لیے مزید مدت درکار نہیں ہوگی برج دبئی کی تعمیر میں ایک انوکھی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے دور سے اسے دیکھنے والا دم بخود رہ جاتا ہے اس کا مینار پتلا اور نفیس ہیں دبئی میں شورت یافتہ ماہر تعمیرات شون کیلہ نے کہا دبئی میں پچاس ساٹھ یا ستر میٹر بلند امارات بھی ہیں جب ایک نئی امارت تعمیر کی جاتی ہے جو دیگر امارات سے دو یا تین گناہ اونچی ہو تو پھر ہی اس سے واقعی اونچی سمجھا جاتا ہے اس امارت کی تعمیر کے دوران ڈیزائن کے حوالے سے متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ سے امارت کی بلندی نہیں بلکہ دبئی میں تیز ہوا کا چلنا اور زلزلے کی فالٹ لائن سے قریب ہونا تھا اس امارت کے ڈیویلپر امار پرپریٹرز کے چیرمین محمد علی نے بات کرتے ہوئے کہا ہمارے پاس اس کے حل موجود تھے لیکن یہ آپ کے لئے ہمیشہ حیران کن رہے گا کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں امارت کے دوران دو بار آسمانی بجلی گرنے کا واقعہ گزشتہ آنے والا بڑا زلزلہ اور اس دوران مختلف شدت کی تیز ہوا چلنے کے واقعات پیش آئے لیکن نتائج اچھے ہیں اور وہ انجینئرز اور پروفیشنلز جنہوں نے اس امارت کو تعمیر کیا انہیں سلام پیش کرتا ہوں وینڈ انجینئرنگ کی اس کمپنی کے مطابق تیز ہوا سے امارت کو بچانے کے لئے اس کا ایک مادل بنایا گیا اور اسے ایک سرنگ میں ٹیسٹ کیا گیا جہاں مختلف اطراف سے اسے ہوا کی رفتار اور دباؤ کے حوالے سے جانچا گیا برج دبئی کی تعمیر کے دوران روزانہ تقریباً بارہ ہزار مزدور کام کرتے تھے انہوں نے صرف دو بار بہتر عجرتوں اور حالاتکار کے لئے مختصر ہڑتا لیں کی اس امارت میں ہر تین روز میں ایک منزل کا اضافہ ہو جاتا تھا گرمی کی وجہ سے کنکریٹ میں برف ملایا جاتا تھا اور اسے رات کے بعد ڈالا جاتا تھا تاکہ وہ اوپر کی جانے پندرہ منٹ کے سفر کے دوران سوکھنے نہ پائے برج دبئی میں 160 منزلیں اور 56 لفٹ ہیں اس کے علاوہ اس امارت میں دکانیں، اپارٹمنٹ، سومنگ پول، دفاتر، ہوتل وغیرہ ہیں اطالوی فیشن ڈیزائنر جارجیو ارمانی نے اس میں پہلا ہوتل کھولا اس کی 124 منزل پر ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے باہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ انفارمیشن تھی برج خلیفہ کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب پر کلک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کریں شکریہ موسیقی